عمران خان صاحب کی پرسنل لائف کو صحافت کا حصہ بنایا گیا آپ اس کے اوپر مفتی صاحب کیا کہیں کیونکہ نواز شریف صاحب نے بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے اوپر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس انٹرویو کے آنے کے بعد ریاست مدینہ کا کبھی ذکر نہ کریں عمران خان صاحب آپ تھوڑی روشنی ڈالیں سر اپنا ویو میری گزارش اس کے اندر ہے کہ ہر ایک آدمی کی سوشل لاحیبی ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ لاحیبی ہوتی ہے تو عوام کو فائدہ ہوتا ہے سوشل لاحیب سے پرائیویٹ زندگی سے فائدہ اور لقصان نہیں ہوتا تو وہ جو سوشل لاحیب اس کے اندر آدمی کیسا ہے اسیوں کو دیکھنا چاہیے وہ کتنا مردم آزار ہے یا کتنا مردم منافع ہے اس کو فائدہ دے رہا ہے یہ دیکھا جائے اس کی پالیسیز کیا ہیں تو ذاتی زندگی اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور خاص کر اس حد تک کسی آدمی کی بے ضرورتی ہو اور اس کی توہین ہو جائے اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس طرح میں عدالت کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرتا ہوں اسی طرح میں صحابت کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرتا ہوں میں اس طبقے کے تمام لوگ کے بارے تو نہیں کہتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں پچھلے دنوں تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ یہ چینل عمران کو سپورٹ کریں گے اور یہ چینل عمران کے خلاف جائیں گے اور بنکرو بازے کسیم کی ایک تقسیم ہو گئی تھی اور بعض ایسی الفاظ بھی سنے جو میں کہتے ہیں شرمہ رہا ہوں کہ یہ دفاپا صاحب ہی ہے اور یہ اس کے لئے کام کرتا ہے اس طرح کی الفاظ بھی سنے مان دیا جائے کہ اثری یہ ٹھیک ہوگی لیکن اس کے موجود بھی کالی بیڑے اس حقوں کے در موجود ہیں جب تطہیر ہوگی تار جگہ کبھی صاحب کے لئے تطہیر ہونی چاہیے بہرحال خواب اور مانگا کے بارے میں جو انٹریو آیا ہے اس سے نہ ہماری پونٹ کو فائدہ ہوا ہے نہ ہمارے اخلاقی روایات کو فائدہ ہوا ہے اور نہ ہم اس کے اندر کوئی اچھی چیز بتا سکے لوگوں کو میں اس پر افسوس کرتا ہوں بہتر ہوتا کہ ایسا انٹریو سامنے نہ آتا بہتر ہوتا کہ ایسا انٹریو سامنے